جی اسلام علیکم ناظرین اور سامین میں ہوں دلاور حسین پروگرام پاکستان پارلیمنٹ میٹر کے ساتھ تو اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس پروگرام کے اندر کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا اور اس سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں تو کسی بھی پارلیمنٹی جمہوریت جو ہے جیسے پاکستان میں بھی پارلیمنٹی ڈیموکریسی ہے اس کے تین فنکشنز ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ قانون سازی کرنا اس کے بعد دوسرا فنکشن یہ ہے کہ عوام کی نمائدگی کرنا اور تیسرا جو اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ حکومت وقت کا اعتصاب کرنا تو آپ لوگ جو ہے الیکشن بھی ہوتے ہیں ووٹ بھی آپ دیتے ہیں اس حد تک تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے پارلیمنٹ کی لیکن پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے قانون سازی کا طریقہ کار کیا ہے کیسے وہاں پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کیسے وہاں پہ آپ کے نمائندے جو ہیں وہ حکومت وقت کا اعتصاب کرتے ہیں اور کیسے وہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے کیسے کمیٹیز کام کرتی ہیں ان کے اوپر جو ہے شاید کم لوگوں کو پتا ہے تو ہمارا جو مقصد ہے وہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا اور یہ تمام معاملات جو ہیں کہ حکومت وقت کا اعتصاب کیسے ہوتا ہے آپ کی نمائندگی کیسے ہوتی ہے وہاں پہ سوالات کیسے اٹھائے جاتے ہیں کمیٹیز جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں تو یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اب آتے ہیں کہ اس پروگرام کا نام ہم نے پاکستان پارلیمنٹ میٹرز کیوں رکھا تو پارلیمنٹ میٹرز جو ہے یا میٹر اٹس سیلف جو لفظ ہے اس کے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد جی ہے کہ اہمیت اور دوسرا مقصد اس کا جی ہے کہ ایشوز ڈیبیٹ تو ہم دونوں جو ایشوز ہیں دونوں جو اسپیکٹ ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے کہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے اور اس کے جو ایشوز ہیں جو اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے جو اس میں سوالات اٹھتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس کے لیے ہم نے اس کا جو فارمیٹ ہے اس کو دو حصے میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے کونٹینٹ کو سب سے پہلے تو ہم جو ہے پارلیمنٹ کو ایز اینسٹیوشن انٹرڈیوز کروائیں گے اس کی ہسٹری بتائیں گے یوکے کا جو پارلیمنٹ ہے اس کو جو مدر آف دی پارلیمنٹ کہا لاتا ہے اس کی تاریخ جو ہے پھر اس کا جو ایولوشن ہے اور پھر ہم فوکس کریں گے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر کہ پاکستان کے پارلیمنٹی تاریخ جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر اسی طرح سے جو انیس سو تیہتر کا آئین ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کے کیا اختیارات ہیں کس طرح سے اس میں قانون سازی کا طریقہ کار بتایا گیا ہے پھر کس طرح سے جو ہے پارلیمنٹ باقی ادارے ہیں جس میں آپ کی ایکزیکٹیو برانچ ہے جس کو آپ گورنمنٹ آف دی ڈی بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے انسٹیوشنل ریلیشنز کیسے ہوتی ہیں جو ڈیسٹری جو ہے اس کے ساتھ اس کے جو انسٹیوشنل ریلیشنز ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کیسے کام کرتا ہے کنسٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں وہ کیسے امینڈمنٹ ہوتی ہے ایک عام لیجسلیشن جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے کہ جیسے ایک اسمبلی میں بل آیا گا پھر وہ سینٹ کے اندر جاتا ہے پھر کمیٹیز کے اندر جاتا ہے اور پھر جو ہے فائنلی وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا تو تب جا کے ایک بل جو ہے وہ ایک لاب بنتا ہے تو یہ تمام پروسیجرز جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے دوسرے مرلے میں ہمارا جو کنٹنٹ ہوگا اس میں ہم جو پرلیمٹ کا ایشوز ہیں جو ایک پورے ویک کے اندر جو جتنی بھی ڈیبیٹس ہوئی ہوں گی جو اہم لیجسلیشنز ہوئی ہوں گی ان کا ریویو کریں گے ان کا کنٹیکس بھی بتائیں گے اور وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس میں ہم اپنے جو ایکسپرٹ میمان ہیں ان کو بھی بلائیں گے اور خود بھی آپ کو تاریخ کے حوالے سے اگاہ کریں گے اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ دیتے جائیں گے بلکہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ بھی ہم ریسپونڈ کریں گے آپ ہمیں کومنٹس کے اندر جو ہے اپنے سوالات جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں اور ہم ان کا جواب بھی دیں گے اچھا پارلیمنٹ کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کا انفارمیشن بتائیں کہ جی اس کے پورسیجرز کیا ہوتے ہیں اس کے اختیارات کیسے ہیں لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کی نمائندگی جو ہے وہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہم لیٹس جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے چاہے وہ آئین کے اوپر ہو چاہے وہ ڈیموکریسی کے پرسپیکٹیو سے ہو یا پھر پریڈیکل انسٹیوشن کے حوالے سے ہو تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے تو ان تمام ایشوز ان تمام سوالات کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے اس کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے پروگرام پاکستان پارلیمنٹ میٹرز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کومنٹس بھی کیجئے اور باقی لوگوں تک بھی شیئر کیجئے